بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال چاہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں آپ کا لائٹ فوڈ یوٹیوب چینل پہ جہاں پہ ملیں گے آپ کو مزے مزے کی ریسپیز آج کی ہماری ریسپی آلو کے بالز پوٹیٹو بالز بنائیں گے آج ہم بغیر چکن کے بغیر چیز کے بغیر کسی ایکسٹر مسائلے کے صرف ایک دو چیزوں سے ہی بہت کرسپی ٹیسٹی جوسی بالز بنائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم پوٹیٹو بالز بنانا پوٹیٹو بالز کے لئے ہمیں چاہیے پوٹیٹوز یعنی کہ آلو سب سے پہلے آلو لیے ہیں میں نے آدھا کلو آلو کو اچھے سے چھیل لیں گے اور چھیل کے انہیں ہم چھوٹے پیسز میں کاٹ کے دھولیں گے آلو کو اچھے سے چھیل کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹل کھا لیں گے اس کے بعد ہم اسے دیں گے بوائل تو آپ اسے ثابت اسی طرح سے بوائل بھی دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس طرح سے اسے چھوٹے پیسز میں کٹ لگا کے چھیل کے دھوکے سے بوائل دیں گے تو یہ آسانی سے بوائل ہو جائیں گے زیادہ دیر نہیں لگے گی ہمارے جلدی سے آلو جو ہیں ہمارے پوٹیٹوز جو ہیں وہ بوائل ہو جائیں گے دوسری جانے پہ ہم پتیلی دیکھ لیتے ہیں جہاں پہ ہم نے پانی رکھا ہوا گرف ہونے کے لیے پانی میں بیبلز بننا شروع ہو جائیں تو اس میں شامل کر دیں گے آلووں کو پوٹیٹوز کو اور اسے آٹھ سے نو میلٹ سے میٹیم فلیم پہ پکائیں گے تاکہ آلو جو ہیں ہمارے وہ گل جائیں بوائل ہو جائیں تو یہاں پہ آلو جو ہیں ہمارے وہ بوائل ہو چکے ہیں چیک کر لیتے ہیں آلو ہمارے اچھے سے سوفٹ ہونے چاہیے اچھے سے بوائل ہونے چاہیے اسی لیے اس کی ڈو جو ہے وہ اچھے سے بنے گی آلو یہاں پہ ہمارے بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں مزید انہیں بوائل دینے کے ضرورت نہیں ہے اسے ہم نکال لیں گے پانی اس کا ریموو کر دیں گے اور اسے میشر سے میش کر لیں گے اس میں شامل کرتے جائیں گے کچھ مسالے شامل کریں گے سب سے پہلے اس میں ایک سے ڈیڑھ چمچ کے قریب قصوری میتھی کا دو چمچ جائیں گے جس میں مکھن کے جس سے ہمارے بول جو ہیں بہت ہی جوسی سے بہت ہی ٹیسٹی سے بنیں گے یہاں پہ مکھن شامل کرنے کے بعد اچھے سے دوبارہ سے اسے میش کر لیں گے ہم میش کرنے کے بعد اس میں شامل کریں گے ہم ایک سے ڈیڑھ چمچ نمک کا ایک چمچ جائے گا جس میں کالی میرچ پاودر کا ایک چمچ اس میں شامل کر دیں گے ہم صفیت زیرہ پاودر اچھے سے مسالے شامل کرنے کے بعد اس کی مکسنگ کر لیں گے مکسنگ ہو جائے تو اس میں شامل کریں گے دوبارہ سے ہم ایک سے ڈیڑھ چمچ کون فلور کون فلور یا پھر کون سٹا جو آپ کے پاس بہلے بہلے اگر دونوں ہی نہیں ہیں تو آپ اس میں میدہ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو میدہ کون فلور شامل کرنے کے بعد اسے ہم دوبارہ سے مکس کریں گے اور اچھے طریقے سے اس کی جو ہے ڈو تیار کر لیں گے دو ہماری ٹیڈی ہو جائے تو ہم اسے رکھیں گے آدھے سے پونے گھنٹے کے لئے فریج میں تاکہ یہ دو ہماری ٹھنڈی ہو جائے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے ہماری دو جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے دو ہماری تیار ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس کی ہم بنائیں گے چھوٹے چھوٹے بالز بالز بنانے کے لئے آپ اسے میٹ پہ بورڈ پہ یا پھر کسی بھی چیز پہ رکھ کے تھوڑا سا ڈو جو ہے تھوڑا سا پیسٹ اسے گول گول سے بالز بنا سکتے ہیں یا پھر آپ اسے تھوڑی سی ڈو لے گئے چھوٹے چھوٹے پیسز ہاتھ ہے تیلی پہ تھوڑا سا آئل لگا کے اس سے بھی گول گول کر کے بالز تیار کر سکتے ہیں بالز کے جگہ پہ اگر آپ اسے سریکس بنانا چاہتے ہیں بائٹس بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں بھی ہمارے بالز جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں اسے فرائے کرنے کے لئے ہم لیں گے جو گھی دو کپ کے کریم میں نے لیا ہے گھی اور اسے ہم میڈیم فلیم پہ گرم کر لیں گے گھی ہمارا ہو جائے گرم تو اس میں شامل کریں گے بالز پوٹیٹو بالز فرائے کرنے سے پہلے اسے ہم انڈے میں ڈپ کر کے بریڈ گرم سے کوٹ کر لیں گے بریڈ گرم سے کوٹ کرنے کے بعد ایکے کر کے آئل میں شامل کرتے جائیں گے ہم پوٹیٹو بالز کو اور اچھے سے اسے فرائے کر لیں گے ساری چاروں سائٹوں سے گھما گھما کے لوٹو میڈیم فلیم پہ اسے فرائے کریں گے تاکہ یہ جلے نہ بلکل بہت ہی جلدی سے یہ جل جاتے ہیں تو اس لئے ہلکی آج میں پکائیں گے اور منٹوں میں ریڈی کر لیں گے آلو کے بالز آلو کے گلاب جمن بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں تو آج کے ہمارے بالز کی ریسپی ہوگی ہے تیار کیسی لگی آج کی ریسپی ریسپی اچھی لگے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر دیئے گا سبسکرائب ملتے ہیں اپنی کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ